ایک بڑا ہیڈ کوچ تگڑا بولنگ کوچ پاکستان نے اپنے کیپ میں جھوڑ لیا ہے تگڑا ڈیسیجن کر لیا ہے پاکستان نے کیا ہیرویک ہسٹوریکل قسم کا یہ کوچ ہے جس نے آپ جوائن کر لیا پاکستان کی ٹیم کو کون ہے اور کس جگہ کے اوپر اس کو جوب ملیا ہے بڑا زبردست کوچ ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے اواز شرجیل خان نے ٹھان لیا ہے کہ آپ مجھے پاکستان ٹیم میں آپ کو کھلانا پڑے گا برنہ آپ کا میڈیا کے اوپر جتنا پریشر آئے گا میری پرفومنسز کی بنیاد پر ایک بار پھر ہسٹوریکل قسم کی اننگ کھیلی ہے شرجیل خان نے کیا اننگ کھیلی وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ اس سے لنکا نے اپنے پوری کی پوری مینجمنٹ کپتان سیکھ کر دیا ہے نائے کپتان نائی مینجمنٹ ایناؤس کر دی گئی ہے کون سی ہے وہ مینجمنٹ وہ بھی ہوا کہ آج کی اس ریپورٹ کا حصہ بنائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان نے اپنا انڈر نائنٹین کا بولنگ کوچ جنید خان کو ایناؤس کر دیا ہے جو ساؤت افریقہ کے اندر ورلڈ کپ ہے پاکستان نے وہاں پہ پاٹسپیٹ کرنا ہے تو وہاں پہ پاکستان نے اب جنید خان کو ایسا بولنگ کوچ مقرر کر دیا جبکہ محمد یوسف بیٹنگ کنسنڈرن کے ساتھ ساتھ ان کے ہیڈ کوچ کے پرائز بھی سارا انجام دیں گے تو یہ قدرہ بولنگ کوچ پاکستان نے ایناؤس کے اپنے انڈر نائنٹین کیم کے ساتھ جوڑ دیا ہے پھر اس کے علاوہ سرلنگا نے اپنی منجمنٹ پوری طرح سے سیک کر دیا کیا زبردست نائی منجمنٹ آ چکی ہے پرانے کپتان ہر چیز کو ریموف کر دیا گیا یہاں تک کہ سیلیکٹرز بھی نائے آ چکے ہیں کون کون سے سیلیکٹرز ہیں سب سے پہلے جو چیف سیلیکٹر ہے لیپٹنڈر بلے باز سرلنگا کے ہوا کرتے تھے آپ کو بتاؤں تو اپول ترنگا یہ سرلنگا کے نائے چیف سیلیکٹر ہے جبکہ سیلیکشن کمیٹی میں اجنٹا منڈیس بھی ان کے ساتھ کام کریں گے جبکہ ہیڈ کوچ ہیڈ کوچ ان کا بیٹنگ کنسلٹن جو انہوں نے بنایا ہے کیا ہیرویک بلے باز ہوتا تھا اپنے دور میں یہ جو بلے بازی کیا کرتا تھا جسوریہ سنت جسوریہ کو انہوں نے اپنا بیٹنگ کنسلٹن لگایا ہے جبکہ اس کے علاوہ کشال منڈس کو انہوں نے اوڈی اے کا کپتان بنایا ہے ورندو حسورنگا کو ٹی ٹونٹی کا کپتان بنایا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسو لنگا دونوں اوڈی اے میں اور ٹی ٹونٹی میں ان کے وائز کپتان ہوں گے یہ پوری طرح سے انہوں نے مینجمنٹ بھی بدل دیا ہے جبکہ کپتانوں کو بھی بدل دیا گیا ہے خیال اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف کے لوگا آپ کو بتاؤں تو شرجیل خان ہے آپ تھان لیا ہے اب یہ چیز انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ آپ جو ہیرویک قسم کی انہوں نے جو پاکستان کے اندر ایک کپ جاری ہے ٹروفی کپ جاری ہے اس کے اندر ایک سو ناؤ رنز کی شاندار پاری انہوں نے کھیلیا ہیرویک ہیسٹوریکل قسم کی اس نے پاری کھیلیا اس نے کہا ہے کہ کیوں نہیں مجھے تم نے پی ایس ایل میں سیلیکٹ کیا کیوں پاکستان ٹیم میں تم مجھے سیلیکٹ نہیں کر پا رہے اور اب جو اپنرز ہیں نا ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جاری اس ٹائم پہ نزوان بابر آزم سمیت سائی میوب حارز فقر زمان اور اب شرجیل خان بھی کنٹینڈر ہے تو پیچھے احمد شہزاد بھی نوک نوک کر رہے ہیں تو آپ اپننگ کا جو کمپنیشن ہے وہ بہت تیز ہوتا جا رہے جہاں پہ پاکستان کو ضرورت نہیں ہے اپناز کی ضرورت ہے چار نمبر کی ضرورت ہے پانچ نمبر کے بلے باز کی ضرورت ہے بھون ہمیں نہیں مل پارے لیکن شرجیل خان نے ہیرویک ون سیرو نائن رنز کی کمال کیننگ کھیلی ہے اور نوک نوک کرنا پاکستان ٹیم کے لیے دروازے ان کے مطلب ایک نوک نوک کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ آپ جلد از جلد شرجیل خان کو بھی کھلانا پڑے گا اسی طرح کی ایک جو بڑی انگوں کیا گئی تو آپ کو سپلیمنٹری کٹیگری پر پی ایس ایل میں بھی یہ پک ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں